اسلام علیکم and welcome to tonight with انہم سیٹھی میں ہوں مونیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں انہم سیٹھی سار ناظرین آج کا پروگرام بڑا ہی عوامی سٹائل کا پروگرام ہے کیونکہ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ الیکٹرسٹی ہے بجلی ہے بجلی کا بہران ہے اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں پروگرام بھی کر چکے ہیں بہت سی ڈیبیٹس اس کے پر ہو چکی ہے اس پروگرام کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ بڑی آسان الفاظ میں سیٹھی صاحب آپ کو بتائیں کہ اس جو آج کا بہران ہے بجلی کا اس کی ہسٹری کیا ہے کن کن گورنمنٹس کا اس میں فالٹ ہے کن کن کی لاپروہی کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں اور آنے والے وقت میں کوئی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم سلوشنز کو پروپوس کیے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر اسی سال جو فوکاسٹ ہے وہ کیسی ہے کہ کیا یہ بہران ہم کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں زیادہ لمبا انٹرو میں اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ آپ کو دکھانے کے لیے سب سے پہلے سیٹھی صاحب بفور بھی ڈسکس تھی انٹائر ٹھنگ ہم آپ کو ایک پیکٹس دکھاتے ہیں جو ہماری نیوز ٹیم نے بنایا ہے آپ سب سے پہلے وہ دیکھئے کہ آج ہم جس جگہاں کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں ہم اکتیس دسمبر جو ہم نے وعدہ کی ہے قوم کے ساتھ کابینہ میں ہاؤس میں اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا کر کے دکھائیں گے اکتیس دسمبر تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ پورا نہ کر سکنے کے بعد وفاقی وزیر پانی بجلی راجہ پرویز اشرف عوام کو ایک مرتبہ پھر اس بات کی امید دلا رہے ہیں کہ روہ سال جون تک سترہ سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں آ جائے گی جون جولائی تک یہ بارہ سو میگا وارڈ جو ہمارے سسٹم میں آ جائے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ گرمیوں تک سارے آئی پی پیز بھی ہمیں مل جائیں گے تاہم زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اس سال بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ جائے گا وابڈا کے زیر انتظام دس تھرمل پاور گروہ میں تین ہزار پانچ سو اسی میگا وارڈ کی پیداواری صلاحیت ہے تاہم اندن کی کمی کے باعث صرف ایک ہزار سے پندرہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ سترہ آئی پی پیز میں بجلی کی پیداواری صلاحیت پانچ ہزار چھ سو میگا وارڈ کے باوجود صرف ایک ہزار سے پندرہ سو میگا وارڈ کم بجلی حاصل کی جا رہی ہے 2002 میں شروع کیے جانے والے چودہ ہزار میگا وارڈ کے درجنوں منصوبے مکمل کرنے کی بجائے موجودہ حکومت نے رینٹل پاور پلانٹس لگانے کی صحیح کی تاہم یہ منصوبے کرپشن کے الزامات کا شکار ہو گئے بجلی کے بہران کے خاتمے میں مکمل ناکامی کا خمیازہ عوام نے بگتا اور سارفین گزشتہ آٹھ ماہ میں بجلی کے نرخوں میں پچپن فیصد اضافہ برداشت کر رہے ہیں اندازہ ہے کہ 2011 تک بجلی کی قیمتوں میں 87 فیصد اضافہ ہو چکا ہوگا وزارت پانی بجلی کے عداد و شمار کے مطابق بجلی کے موجودہ بہران سے ملک کو سلانہ 219 عرب کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ سال ملک میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارٹ رہا لیکن روانسال بارشوں کے کمی نے ہائیڈل پارٹ پلانٹس کی پیداوار کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے ناظرین یہ پیکج آپ نے دیکھا اب سیڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بہران کی اصل وجہ کیا ہے انکومپیٹنس یا لیک آف پلانٹس سیڈی صاحب دیکھئے یہ بہران جو ہے نا تھوڑی سی ہسٹری بڑی ضروری ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے اور کیا بے در طریقے کے ساتھ ہماری مختلف حکومتوں نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کہ 1990 میں نوے کی جو دور تھا سب سے پہلا ہم نے یہ ای پی پیز کا نام سنا انٹرنیشنل پروڈیوسرز پرائیوٹ انڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز پرائیوٹ پار پروڈیوسرز یہ پہلی زفاہ ہم نے بینظیر بٹو صاحبہ کے دور میں یہ سنا اور اس وقت بہت اس کی اپوزیشن تھی یہاں بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ ای پی پیز جو ہیں انڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے بہرحال بینظیر بٹو صاحبہ ونٹ اہیڈ اور ہم نے نائنٹی نائنٹی فور سے لے کے نائنٹی نائنٹی سکس تک کوئی غالباً چار پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار میگا وارٹس کی اجازت دی آئی پی پیز بنانے کی اس کے بعد کیا ہوا لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت مہنگا پاور ہوگا مگر پاور آ گیا اس کے بعد نئی حکومت آئی نئی حکومت نے اکاؤنٹی بیلیٹی شروع کر دی اس وقت جب نائنٹی نائنٹی ایٹ جب یہ اکاؤنٹی بیلیٹی فل فلیج جا رہی تھی نواز شریف صاحب کو دور تھا انہوں نے اس لیے اکاؤنٹی بیلیٹی کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس میں کرپشن بڑی ہوئی ہے کہ ریٹس بہت ہائی دیئے گئے ہیں جو حکومت خرید ہوئی تھی آئی پی پیز سے تو اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں بڑی کرپشن بھی تھی مگر پاور تو اویلیبل تھا وابڈا کے چیئرمن جنرل ظلفکار تھے اور میاں صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے ماں بہن کر دی آئی پی پیز کے اور ہب کو جو کہ ففٹی فائیو انٹرنیشنل بینکس کنسورشیم کے ذریعے بارہ سو میگا وارڈز کی ایک بہت بڑا پاور پروجیکٹ بنا تھا لگا تھا اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا کہ وہ آخر میں تنگ آکے بند کر کے پلانٹ چلے گئے اور وہاں ان کے مینجنڈ ڈریکٹر کے خلاف فائی آرز نکلی پلانٹ بند ہو گیا پھر سپریم کورٹ میں پیٹیشن گئی یہاں تک کہ اتنی حریسمنٹ ہو رہی تھی پرائیوٹ پاور پرڈیوسرز کی کہ کس سب لوگوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ پاور میں ہم نے نہیں کرنی اور آخری سٹیج وہ آئی کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو انٹرنیشنل گیرنٹیز ہم نے دی تھی انویسٹرز کو باہر کے جو انویسٹرز انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پاکستان میں ہی آرزن کریں گے اس کے فیصلے یہی ہوں گے یہ انپریسیڈنٹی تھا آج تک ایسے نہیں ہوا کہ اگر کوئی آپ نے انٹرنیشنل گیرنٹیز دی نہیں اور کہا ہوا ہے کہ اس کی آرزنیشن جو ہے اگر کوئی رڑائی جھگڑا ہوتا ہے آپ کے درمیان تو اس کے آرزنیشن جہاں بھی آپ نے لکھا گیا کانٹرٹ کے اندر وہاں ہوگی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کی دومیسٹک سپریم کورٹ نے کہا ہو کہ نہیں جیئے ایسے نہیں ہوگا یہیں فیصلے ہوں گے تو اس کے بعد تو کوئی انویسٹر یہاں آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا اور جیرلد ذرفکار جو چیئرمن واربڈا تھے وہ بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ چوروں سے ان کو دباؤ دباؤ ڈال کے دباؤ ڈال کے ان سے میں نے بہت کچھ کنسیشنز لے لیں اور پتہ یہ چلا کہ وہ ساری اکاؤنٹو بیلیٹی کے بعد لڑائی جھگڑوں کے بعد ان کو بند کرنے کے بعد نو پرسنٹ صرف فائدہ ہوا صرف نو فیصد اب مسئلہ یہ ہے کہ نو فیصد اگر وہ ان سب کو بلا کے ایک دن کہہ دیتے کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے اور آپ میربانی کر کے کچھ کنسیشن دے دیں تو نو فیصد تو ایک دن میں مل جانا تھا مگر لڑائی جھگڑا ان کو مارنا پیٹنا ان کو کیسز کرنے ان کے اوپر اکاؤنٹو بیلیٹی کا یہ کرنا وہ کرنا اس سے یہ ہوا کہ ہمیں اتنا فائدہ تو نہیں ہوا مگر یہ ہوا کہ فورن انویسمنٹ پاور سیکٹر سے بھاگ گئی بند ہو گئی اور آپ کے پاس ایکسیس کپیسٹری بھی آگئی اپاکہ ایکسیس کپیسٹری جیسے مطلب ہے کہ دو ہزار میگا وٹ ایکسیس کپیسٹری تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں دیمانڈ کم تھی اور دو ہزار ایکسیس میں تھی ہاں دیمانڈ کم تھی اور سپلائی زیادہ تھی تو پھر کیا ہم نے سوچا مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب پہ دور میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ باتشیت کی جائے اور کچھ اپنا پاور کچھ پندرہ سو یا دو ہزار میگا وٹ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں بیچیں ہندوستان کو بیچ دیں یہ ہمارا نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں یہ سیچویشن تھی اور وہ ایکچولی ہم ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر پائے کہ ہندوستان کہتا تھا کہ جی دو سنٹ پہ دیں آپ اور ہم کہتے تھے نہیں چار سے پہلے ہم نے آٹھ سنٹ مانگے اور وہ کہتے تھے نہیں جتنا آپ کو کاؤسٹ پڑھ رہا ہم کہتے تھے نہیں ہمارے کاؤسٹ اتنا نہیں ان جگڑوں میں ہم پڑ گئے اور ہم ڈیڑھے ایک سال ہم کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پائے پھر آپ کو پتا کیا ہوا کہ میاں صاحب وہ کارگل کا مسئلہ شروع ہو گیا اندوستان کے ساتھ تلکان خراب ہو گئے اور کوئی ہو گیا اور وہ جو ایکسپورٹ بھی کرنا تھا ہم نہیں کر پائے بیڈ پلاننگ بیڈ منیجمنٹ ایک چیز ایکسیس آئی وہ بھی ہم اس کو منیج نہیں کر سکے فورن انویسٹرون کو بھی ہم نے بھگوا دیا یہاں سے